ایل ٹی وی لیسنس ہے تو ہم کون کون سی گاڑیاں چلا سکتے ہیں اتنے بھی میرے ڈرائیور بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام بھائیوں کو ایک میں پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا مذبان زولف کار علیہ السکرہ جی تو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر ہمارے پاس ایل ٹی وی لیسنس ہے تو ہم اس لیسنس کے اوپر کون کون سی گاڑیاں چلا سکتے ہیں ہمارے ایک بہت ہی پرانے دوست ہیں ہمارے سبسکرائبر بھائی ہیں اور ان کا یہ سوال تھا تو ان کے سوال کو مدنظر رکھتے ہوئے آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایل ٹی وی لیسنس ہو تو ہم کون کون سی گاڑیاں چلا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل بھی دیکھنا ہے اور چینل پر نیو ہیں مزید اگر آپ گاڑیوں کے رلیٹر کوئی بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں اس کا فیدہ صرف یہی ہوگا جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن باروقت ملتا رہے گا ایل ٹی وی لسنس ہو تو آپ ان گاڑیوں کی ڈریونگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے میرا بھائی مزدہ اور مزدہ جو پینتیس ہو ہو گیا مزدہ یا ماسٹر تین ہزار یا لوڈر گاڑی آگئی اس کے علاوہ سزوکی راوی پیک اپ ہو گئی اور اس کے علاوہ ہونڈائی شہزور گاڑی بھی آپ اس لسنس کے اوپر چلا سکتے ہیں اور خاص کر ایسے میرے بھائی جو جپانی گاڑیاں چلا رہے ہیں جس طرح میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی سیون سیٹر گاڑی ہے ویسے تو کمپنی نے سیون سیٹر یہ گاڑی تیار نہیں کی کمپنی نے صرف یہ چار سیٹر گاڑی تیار کی ہے اس میں ویگن بھی آ جاتی ہے ویگن دس سیٹر ہو اس سے اوپر نہیں جپانی منی وین گاڑی ہے یا سزوکی اے پی بھی ہی لگا لیں سیون سیٹر یہ اکثر یہ گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن آپ دس سیٹر اگر کوئی بھی گاڑی ہے یہ آپ چلا سکتے ہیں دس سیٹر اس میں ویگن بھی آ جاتی ہے ہائی روف بھی آ جاتی ہے سزوکی اے پی بھی سزوکی ایوری نسان کلپر مرسو بشی مقصد کہ دس سیٹر گاڑی ہو وہ آپ اس لسانس کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آ جاتی ہے میرا بھائی ڈیلیوری وین ہوگی اور ٹیکسی وغیرہ ہوگی اور موٹر کیپ ایمبولنس اور یہ گاڑیاں آپ یہ چلا سکتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے بھی مجھے ایک ہمارے سبسکرائبر بھائیان سعودی عرب میں تھے وہ اور انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ میں پاکستان میں آ کر سزوکی اے پیوی گاڑی لینا چاہتے ہوں تو میرے پاس ال ٹی وی لسانس ہے تو میں یہ گاڑی چلا سکتا ہوں مقصد کہ اس بھائی کا سوال بھی میں نے نوٹ کیا ہوا تھا اور کل بھی ایک ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ یار اس ٹوپک پر بھی ویڈیو بنائیں مقصد کہ آپ کے پاس ال ٹی وی لسانس ہے تو آپ یہ گاڑیاں چلا سکتے ہیں تو مزید آپ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی سوال ہے چھوٹا سا ایک میں اپنے تمام بھائیوں کو جتنے بھی میرے ڈریور بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام بھائیوں کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جو میرے بھائی چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا آوٹ آف کینٹری میں ڈریونگ کر رہے ہیں تو ڈریوری کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے حوصلہ اور سبر ڈریوری جو ہے میرا بھائی سبر اور حوصلے کا نام ہے ڈریونگ کرنا کیونکہ میرا بھائی ڈریونگ کرتے ہوئے آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ میرے گھر میں بھی میرے بیوی بچے یا ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں آپ اگر کوئی بھی رینٹ والی گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کے اندر اور بھی کتنی جانیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سبھی کو مدنظر رکھتے ہوئے میرا بھائی آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر ڈریونگ کرنی ہے سب پر بروقت ریپلے جواب نہیں دیتے تو موبیل کی بیٹری بہت جلد ڈاؤن ہو جاتی ہے جب تیس چالیس پرسنٹ بیٹری یا بات کا پنتالیس فیصد ہوتی ہے تو بیٹری بلکو ڈاؤن ہو کے موبیل آف ہو جاتا ہے سب پر جلدی ریپلے جواب نہیں دیتے تو میرا بھائی میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتا دی سات سال یا آٹھ سال ہو چکے ہیں میرے پاس یہ ایک بڑا موبیل ہے جیسے تھوڑے سے حالات سیٹ ہوتے ہیں تو میں اپنا موبیل تبدیل کرنا چاہتا ہوں میں جلد ہی موبیل تبدیل کروں گا پھر یہ بھی مسئلہ حال ہو جائے گا تو اس وقت حالات بھی تھوڑے ڈاؤن چال رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگے نیچے کومنٹ وکس میں ضرور بتائے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لائک کر دیں اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا بھائی جلدے سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں